خدارہ اپنے آپ کو بے چین نہ کرو بے قرار نہ کرو بے سکون نہ کرو رب کی یاد میں آ جاؤ درود و سلام میں آ جاؤ نات کے حسن میں آ جاؤ تلاوت کی دنیا میں آ جاؤ سجدوں کے نور میں آ جاؤ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی سوائیاں کریں آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بڑا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں یہ قیف والی جگہ ہیں یہ سرور والی جگہ ہیں اتنی بے چین ہماری زندگی ہے بے قرار ہے تڑپتے ہوئے لوگ لڑتے ہوئے لوگ ایسے لگتا ہے اب یہ دوسرے کا گریبان تھام لیں گے بے قرار بے چین کسی کو انتدار کا کہا جانا کہ دس بیس منٹ کسی کا انتدار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیل میں کلیجہ پھٹ جائے گا ڈاکٹر کے انتدار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹا بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دکت میں ہے اپنے آپ کو سکون دیں آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتدار کرنا پڑے تو دو چار تصویر تنو شریف پڑی جاتی ہے یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے کوئی سرکار کو یاد کر لیں تنہائی مل گئے ہمارا مزاج جی سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ ازمائش میں ڈال گئے تو میرے بھائی زندگی میں اتمنان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دیر ٹھنٹا رہے زبان میٹھی رہے وہ مدینے والے مابو پہ درود و سلام پڑا کرے وہ حضور پہ درود و سلام پڑا کرے زبان میٹھی رہے گی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑے جو اپنے اخلاق سوارنا چاہے طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے وہ درود شریف پڑے اس کا دل سکون میں آئے گا کچھ کام آ رہا ہے زندگی میں اتمنان کے لیے ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اتمنان میں آ دیں ہم نے نہ بہانے بنا لیے ہیں ہیلے بنا لیے ہیں جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو مچھا کر لیا ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کیا اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم نہ بہانہ کرتے ہیں رشوت لینے والے کا لگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا لگ بہانہ ہے حقیقت کا سامنا کریں حقیقت کا جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنا جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں حقیقت پسند بنیں میرے رسول کریم پھر پڑیئے دروشی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تو منہ خود دینا ہے حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور میں وہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں پر حقیقت کی جانب توجہ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے دیکھیں نا ہمیں کچھ 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 یقین نہیں اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا لیکن کتنے ہی ازاد ہیں یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑتا جی تین پڑتا ہوں جی شاہ رہ جاتی ہے جی کپڑے سا بڑی دلیری سے اور سجدہ فاطمہ تزہرہ نے ساری رات مسلح آباد رکھا ہے اللہ کو انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر اسحاب کتاب جنہ دے گا حقیقت کا سامنا کریں جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں دیکھیں نا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے بعد ازرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا آنکھ نکال دی واپس گئے اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے ہزار سال ان کی عمر بڑھا دی جائیں گے یعنی میرے کانوے کوئی بتا دے کہ جناب سات سال بڑھ گئی یا آپ کے کانوے کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں اس لیے کہ ساٹھ بھی گزر جائیں گے ستر بھی یہ حقیقت نہیں حضرت موسیٰ علیہ چلے میں مثال دیتا ہوں سمجھ لیں دس بار حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں کہ دس بار اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو دس ہزار سال تو عمر بڑھ گئی نا دس یعنی دس سال نہیں دس سال نہیں دس بہت زیادہ تھی نا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے آکے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں اتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے ہزار سال عمر بڑھ جائے گی تو پھر بھی ہے پر میں پھر ابھی چلتے ہیں اگر جانا ہے نا جانا ہے تو پھر اگر جانا ہے تو پھر ابھی اور سجنوں پر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں اگر داڑی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں ابھی کیوں نہیں اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر حزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے بہانہ بہانہ ہوتا ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ بات یاد رکھیں اگر جانا ہے تو حضرت اکریم فرمانے لگے پھر ہزار دس ہزار سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں چلی ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہم بہانوں میں ہم ہواوں میں چیتے ہیں ہواوں میں خیالات میں زندگی گزارتے ہیں بڑا ٹائم پڑا ہے مثلاً کتنا مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ دن شعبہ سے فرمائے تمہیں حیاء نہیں آتی حضور کیا ہوا فرمائے وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے وہ والے مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے حیاء نہیں آتی اور اس کی حضور حکم کرے تو معبوب فرمانے لگے جوتے کا اکتسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گا ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانے تمہیں حیاء نہیں آتی وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ نہیں سکتے وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا حقیقت پسند نہیں بھائی ہم بہت سارے لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں اصل میں زیادہ باتیں سنا کے نا بچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نہ ہلا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بڑا زیادہ ہستا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرہ زخم چھپا رہا اس لیے ملمہ سازن حقیقت پسند بنو حقیقت پسند یاد رکھنا من ترک سلاة متحمدن فقد کفر میرے رسول نے حقیقت بیان کی ورمی جس نے ایک نماز بھی جان بودھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا اس نے کفران نعمت کیا یہ حقیقت ہے کوئی کلریفکیشن نہیں کوئی بزاہت نہیں جو نماز نہیں پڑھ جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلیف اللہ نفسان اللہ وساہا میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکی نماز فرد کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں تو اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ دا اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اتمنان ملے تو خدا را حقیقت پسند دوبالی زندگی گزارو یہ فضاؤں میں زندہ رہنا ہواوں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا کریم ہے ماف کر دے گا تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا دی یہ اہلِ بیعت کو بھی خبر تھی وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے یہ غوثی آدم کو بھی پتا دی یہ ان کے والد کو بھی پتا دی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو بارہ سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے ماف کر دے گا ایک سیب ہی ہے نا تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دیں گے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمن کیا ہوا ہے بات کچھ اور ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا سکون حقیقت پسندی میں اصل میں سکون ہوتا ہے اداکاری میں سکون نہیں ہوتا تیسری بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمن رہے تو دنیا جالوں سے امیدیں توڑ دیں اللہ اور اس کے رسول سے امید و بستہ کریں اولیاء اللہ سے امیدیں و بستہ کریں صحابہ اور اہلِ بیعت سے امیدیں اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں دنیا داروں سے امیدیں آپ کو بتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے جب انہیں خوش آمدی مل جاتے ہیں چودری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں سیڑ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پانے میں جب ان کے دائیں پائے ریلا ہوتا ہے سیڑ صاحب کہنے کا لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں پیار ان کا نہیں ہوتا ان کی جیب کا ہوتا ہے محبت ان سے نہیں ہوتی ان کی کرسی سے ہوتی ہے ضروریات کا پیار ہوتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے ببستہ ہو گئیں یہ نراض نہ ہونا پیروں نے مولویوں نے درویشوں نے انہوں نے بھی سیڑ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لئے یعنی مذہبی جلسہ ہے اس میں بہت زبردست پڑے لکھے صاحب تقوی آلین کا خطاب ہے اور کس صدارت وہ بندہ کر رہا جس نے شاہد کی نماز بھی نہیں پڑی وہ بندہ صدارت کر رہا کیوں اس نے کچھ نے لاکھ روپیہ دیا ہے میں پڑھوں خدا رہا دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں برنا کمزور پڑ گئیں آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی